اسلام علیکم تری کلاس امید آپ سب خیاریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ٹیچر ماریا نور بچے ہم نے پہلے چپٹر ہمارا چپٹر نمبر 5 کمپلیٹ ہو چکا ہے نماز تو آج ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں دیکھیں نماز کے لفظی معنی کیا ہے ہم نے سٹوری میں پڑھا جو ہمارا چپٹر تھا اس میں ہم نے پڑھا کہ نماز کے لفظی معنی ہے دعا ایک ہے نماز کے لفظی معنی ہے دعا دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں دن اور رات میں نماز فجر نماز زہر نماز اصر نماز مغرب اور نماز اشاء تو کتنی ہوئی یہ پانچ ٹھیک ہے سو قیسچن نمبر ثری دیکھیں پہلی نماز کب پڑھی جاتی ہے اور اس کا نام بتائیں پہلے نماز کون سے کیا ہے نماز فجر سو دیکھیں نماز فجر صبح و صادق سے لے کر سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے نماز فجر کا صبح و صادق سے لے کر سورج نکلنے یعنی کہ صبح جب ازان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ازان ہوتی ہے تو ہمیں جیسے ازان ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے مسجد میں جانا ہوتا ہے جو مطلب کہ بچے جو ہیں جو میلز ہیں جو لڑکے ہیں انہوں نے تو مسجد میں جانا ہوتا ہے جیسے ازان وغیرہ ہوتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے باجمات نماز پڑھنی ہوتی ہے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں جیسے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ابھی ازان ہونے والی ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے پھر اس کے بعد تھوڑا وقت گزرے گا زہر کی نماز ازان ہوگی ہم نے وہ پڑھنی ہے پھر اسر کی ہوگی مغرب کی ہوگی شاہ کی ہوگی تو اس طرح نماز جو ہے وہ ہمیں وقت کی پبندی سکھا دیتی ہے نماز اسلام کا کون سا رکن ہے نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے نماز کو مومن کی میراج بھی کہتے ہیں نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی نمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نمتوں سے نوازا سب سے آخر پر پڑھی جانے والی نماز کا نام عشاء ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا بچوں پر بالک ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے یعنی کہ جب وہ بالک ہو جائیں تب ان پر نماز فرض ہوتی ہے نماز کیسے ادا کرنی چاہیے آجزی کے ساتھ نماز کیسے ادا کرنی چاہیے آجزی کے ساتھ اب لا پروائی کے ساتھ تو نماز ادا نہیں ہے نا کی جاتی نہ ہی جلدی سے سو کیا ہے نماز آجزی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے فرض عبادت سے مراد کون سی عبادت ہے دیکھیں فرض عبادت یعنی کہ جو ہم پر کوئی کام فرض ہو اس کام کو ہم نے ہر حال میں کرنا ہوتا ہے اسی طرح دیکھیں جو ہر حال میں ضروری ہے فرض عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جو ہر حال میں ضروری ہو نماز میں ہم کس سے باتیں کرتے ہیں نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نماز اسلام کو کون سا رکھنا ہے دوسرا تو دیکھیں فجر دیکھیں بچے نیکسٹ ہماری یہ کولم ہے یعنی جو نمازیں ہیں ان کو ہم ان کے وقت کے ساتھ ہم نے میچ کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے فجر ہے تو فجر ہمیں پتا ہے کہ سب سے صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے نیکسٹ دیکھیں زہر زہر کیا سورج ڈلنے کے بعد سے لے کر ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہونا شروع ہو جائے تب تک زہر کی نماز کا ٹائم رہتا ہے دیکھیں اثر ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے کے بعد سے لے کر یعنی کہ زہر کے نماز کے ٹائم جب ختم ہوتا ہے اس ٹائم سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے تک یعنی کہ ڈوبنے سے پہلے تک اگر دیکھیں مغرب سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر یعنی کہ سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر آسمان پر شفق کی سرخی غائب ہونے تک یعنی کہ دن کی جو سرخی ہوتی ہے وہ غائب ہونے تک ٹائم رہتا ہے لانسٹ پر دیکھیں اشاء سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر ہر چیز کا سایا اشاہ ساری اشاہ دیکھیں اشاہ کا گیا ہے شپک کی سور کی ختم ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک یعنی کے فجر کی نماز تک سو بچے آگے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سبق میں آپ نے جو عدیث پڑھیا وہ لکھیں اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے ٹھیک ہے اسے کے ساتھ ہی ہمارا یہ چپٹر نمبر فائیو کمکریٹ ہوا سو صبح انشاءاللہ ہم چپٹر نمبر سکس کریں گے آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا ہے اوکے اللہ حافظ